اسلام علیکم سٹورڈنٹس آج ہم نے ہائی جمپ کے بارے میں پڑھنا ہے ہائی جمپ یعنی اونچی شلان آج ہم نے اونچی شلان کی قوانین کے بارے میں پڑھنا ہے اس کے کھیلنے کی کیا قوانین ہیں نمبر ایک پہ ہے جی اونچی شلان کے مقابلے میں ایتھلیٹ یا کھلاڑی کی باری کا تائین قرآن دازی سے کیا جائے گا یعنی کھلاڑیوں کی جو باری کا تائین ہے وہ قرآن دازی کے ذریعے کیا جائے گا نمبر دو پہ ہے چیف جج مقابلہ شروع ہونے سے بیشتر ایتھلیٹس یا کھلاڑیوں کو اپدائی اونچائی اور ہر راؤں کے بعد بڑھائی جانے والی اونچائی سے آگاہ کرے گا چیف جج مقابلہ شروع ہونے سے پہلے تمام کھلاڑیوں کو اپدائی اونچائی یعنی شروع میں کتنی اونچائی ہیں اور ہر راؤں کے بعد جتنی اونچائی بڑھائی جائے گی اس سے آگاہ کرے گا کھلاڑیوں کو نمبر تین پہ ہر راؤں کے بعد کراس بار کو دو سینٹی میٹر سے کام اونچا نہیں کیا جائے گا ماں سوائے اگر صرف ایک ایتھلیٹس یا کھلاڑی رہ جائے یا اول پوزیشن کے لیے برابری کی صورت میں نمبر تین پہ قانون ہے کہ ہر راؤں کے بعد کراس بار کو دو سینٹی میٹر سے کام اونچا نہیں کیا جائے گا لیکن اگر صرف ایک کھلاڑی رہ جائے یا اول پوزیشن کے لیے برابری کی صورت ہو تو پھر دو سینٹی میٹر سے کام اونچا کیا جا سکتا ہے نمبر چار پہ ہر ایتھلیٹ یا کھلاڑی کو اونچی چھلانگ لگانے کے لیے ایک پاؤں پر اچھلنا ہوگا یعنی کھلاڑی جو ہے جب اونچی چھلانگ لگائے گا تو وہ دونوں پاؤں پر جمپ نہیں کرے گا بلکہ ایک پاؤں سے جمپ کرے گا نمبر پانچ پہ مقابلے سے پیشتر مقابلے کی جگہ پر ہر ایتھلیٹ یا کھلاڑی کو مشک کے لیے جج کی نگرانی میں قرآن دازی کو مطابق دو دو جمپ دیے جائیں گے یعنی مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہر کھلاڑی جو ہے وہ جج کی نگرانی میں دو دو جمپ لگائے گا مشک کرنے کے لیے نمبر چھے پہ یہ مقابلہ شروع ہونے کے بعد کسی کھلاڑی یا ایتھلیٹ کو رنوے یا ٹیک آف پورٹ یا ٹیک آف ایریا میں پیکٹس کرنے کی اجازت نہیں ہوگا یعنی کسی بھی کھلاڑی کو رنوے میں یا ٹیک آف ایریا میں پیکٹس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جب مقابلہ شروع ہو جب مقابلہ شروع ہونے سے پہلے جتنی جہے کھلاڑی پیکٹس کر سکتے ہیں نمبر ساتھ پہ ہے جمپ کرتے وقت اگر کسی ایتھلیٹ یا کھلاڑی سے کروس بار گر جائے تو یہ ناکامی شمار ہوگی کیا ہے جی کہ جمپ کرتے ہوئے اگر کسی کھلاڑی سے کروس بار گر جائے تو یہ ناکامی شمار ہوگی نمبر آٹھ پہ ہی ہے جمپ کرتے وقت کسی ایتھلیٹ یا کھلاڑی کی جسم کا کوئی حصہ کروس بار کی لائن سے آگے زمین یا لینڈنگ ایریا کو ٹچ ہو جائے تو یہ ناکامی شمار ہوگی یعنی جب کوئی بھی کھلاڑی جمپ کرے گا تو اور اگر کسی کھلاڑی کی جسم کا کوئی حصہ کروس بار کی لائن سے آگے زمین یا لینڈنگ ایریا کو ٹچ کر جائے تو یہ فاؤل ہوگا نمبر نائن پہ ہر ایتھلیٹ یا کھلاڑی کو بہترین جمپ کا فائدہ دیا جائے گا یعنی ہر کھلاڑی کو جتنی کوششیں دی جائیں گی جمپ آف کے لیے تو جب وہ جمپ لگائے گا جو سب سے بہترین جمپ ہوگا اس کا اس کو فائدہ دیا جائے گا نمبر دس پہ اونچی چھلانگ لگانے کے لیے دوڑنے اور اچھلنے کی جگہ بلکل ہمبار ہوگی یعنی اونچی چھلانگ لگانے کے لیے جو راستہ ہے رنوے ہی ہے اور اچھلنے کی جگہ وہ بلکل ہمبار ہوگی ایتھلیٹ یا کھلاڑی کو اپنی مرضی سے چیف جج کی پہلے سے اعلان کردہ اونچائیوں میں سے کسی بلندی پر چھلانگ لگا سکتا ہے ایتھلیٹ یا کھلاڑی اگر چاہے تو وہ جو پہلے اعلان کردہ اونچائی ہیں ان میں سے کسی بھی بلندی پر چھلانگ لگا سکتا ہے نمبر بارہ پہ ایک ہی انچائی پر تین متواتر ناکامیوں کے بعد ایتھلیٹ یا کھلاڑیوں کو مقابلے سے خارج کر دیا جائے سوائے اول پوزیشن کے لیے برابرے کی صورت میں ایک ہنچائی پر اگر کوئی کھلاڑی تین متواتر ناکامیاں حاصل کرتا ہے یعنی وہ تینوں مرتبہ ایک ہی انچائی پر جمپ نہیں لگا سکتا تو پھر اس کھلاڑی کو مقابلے سے خارج کر دیا جائے گا سوائے اول پوزیشن کے لیے جب برابر ہوں دو کھلاڑی اور اول پوزیشن کے لیے ہو تو پھر ان کو مقابلے سے خارج نہیں کیا جائے گا نمبر تیرہ پہ ہے جی کہ اگر کوئی ایتھلیٹ یا کھلاڑی ایک مرتبہ کسی ایک انچائی کو چھو کر تو دو ایتھلیٹ یا کھلاڑی اسی انچائی پر دوبارہ جمپ نہیں کر سکتا ماں سوائے اول پوزیشن کے لیے برابری کی صورت میں یعنی اگر ایک کھلاڑی ہے کسی ایک انچائی کو چھوڑ دے تو وہ کھلاڑی اس انچائی پر دوبارہ جمپ نہیں لگا سکتا بلکہ اس کے بعد جو انچائی ہوگی اس پر جمپ لگائے گا لیکن اول پوزیشن کے لیے برابری کی صورت میں وہ دوبارہ اسی پر جمپ لگا سکتا ہے اسی انچائی پر نمبر چودہ پر ہے کھلاڑی دوڑنے یا اچھلنے کی جگہ پر انتظامیہ کا مہیا کردہ نشان رکھ سکتا ہے یعنی انتظامیہ اگر کوئی نشان فرہم کرتی ہے تو کھلاڑی دوڑنے یا اچھلنے کی جگہ پر وہ نشان رکھ سکتا ہے نمبر پندرہ پر ہے نام پکارے جانے اور جج کے اشارے کے بعد ایتھلیٹ یا کھلاڑی کو ایک منٹ کے اندر انچی چلانگ لگانے کی شروعات کرنے ہوگی اور اگر وہ ایک منٹ کے اندر انچی چلانگ لگانا شروع نہیں کرے گا تو وہ فاؤنٹ سبر کیا جائے گا ایتھلیٹ کیا کھلاڑی اپنے ڈوتوں یا سپائکس میں کوئی ایسی چیز نہیں رہ سکتا جس سے اس کے مزید اچھلنے کی طاقت میں اضافہ ہوگا نمبر سترہ پر مقابلے کا دوران پولز کی جگہ تبدیل نہیں کی جا سکتی لیکن اگر کوئی ریفری کے رائے میں اچھلنے یا لینڈنگ ایریہ مقابلے کے قابل نہ رہے تو ایسی صورت میں تبدیلی صرف راؤنڈ کے مکمل ہونے پر ہی ممکن ہوگی یعنی کیا ہے جی کہ پولز کو مقابلے کا دوران تبدیل نہیں کیا جائے گا لیکن اگر مقابلے کا دوران کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ریفری کی اجازت سے لینڈنگ ایریہ یا پولز وغیرہ کی جگہ تبدیل کی جا سکتی نمبر اٹھارہ پر ہے جی ایتھلیٹس یا کھلاڑیوں کو ڈوپنگ یا نشہ ور عدویات کا استعمال ممنوع ہے یعنی کوئی بھی کھلاڑی ڈوپنگ یا کوئی بھی نشہ ور عدویات استعمال نہیں کر سکتا مقابلے کے دوران جس سے اس کی کارکردگی میں اضافہ ہوئی یعنی کوئی کھلاڑی بھی کوئی ایسی میڈیسن وغیرہ استعمال نہیں کر سکتا جو اس کی کارکردگی کو بڑھائے یہ سارا جو ہے وہ ڈوپنگ میں شمار ہوگا اور یہ اس کا استعمال ممنوع ہے ان تمام قوانین پر عمل کرنا انسی چلانگ میں بہت ضروری ہے ان تمام قوانین پر اگر عمل نہیں کیا جائے گا یا کوئی بھی کھلاڑی اگر ان پر عمل نہیں کرتا تو یہ فاؤلز میں شمار ہوگا اور کھلاڑی کو مقابلے سے خارج کر دیا جائے گا موسیقی